موسیقی تحریک دعوت فقر نیوز اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین جن کو دو کے سکو سے بھلایا گیا جن کو بیٹھے بھتائے ستایا گیا جن کے باتوں کو پیاسا رولایا گیا جن کی دو سے پہنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ ناکھوں سلام موسیقی بانیو سر پرستے اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخیق سلطان محمد نجیب الرحمن مجلل اگزس کی زیر صدارت میفر ذکر حسین رجی اللہ ناہو کا انعقاد ملک بج سے مریدین اور اکیرت بندوقی کا سیر تدات میں شرکت محرم الحرام کی نسبت سے سلطان الفقر ڈیجرل پروڈکشنز نے امام المقام سید الشہدہ حضرت امام حسین رجی اللہ ناہو اور شہدائی کربلا کی یاد پہ سوسی قلام بھی تیار کیے موسیقی محفر لور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب ویڈیوز دیکھئے سلطان العاشقین ٹیوی پر تحریک داپت فقر کے نئے سال کے ساتھ ہی اہم عودوں اور شعبہ جات میں نئی تقریہ بانی اور سر پرستے علا تحریک داپت فقر سلطان العاشقین حضرت سقی سلطان محمد نجیب الرحمن مدلہ لگزز کی جانب سے ایک بات پھر سے مردین عقیدت مندوں اور عوام الناس کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانے کی اپیر سلطان الفقر فبلکیشنز کی ایک اور اہم کامیابی دس محرم الحرام کے پاپرکت موقع پر سلطان العارفین حضرت سقی سلطان باہرحمت اللہ علیہ کی تصنیف مبارکہ اینیل عارفین اردو اور انگریری ترجمہ ماں فارسی مطن کی اشارت سلطان الفقر فبلکیشنز کی جانب سے تحریک داپت فقر کے نئے سال کے موقع پر تمام کتب پر پچیس فیصد کی خصوصی رائت محنامہ سلطان الفقر لاہور کی اشارت کے کامیاب پنترہ سال مکمل ناظرین تحریک داپت فقر نیوز اگست 2021 کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمن سروری یہ تھی ہیڈلائنز خبروں کی تفصیل ہوگی ایک وقت کے بعد بانیوں سرپرستے آلہ تحریک داپت فقر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضر سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل الاقدس کی زیر صدارت مجزل زہرہ اور خان کا سلطان العاشقین میں محفل ذکر حسین رضی اللہ عنہ کا انعقاد ہوا محفل میں ملک برس مردین اور عقیدت بندوں کی کثیر تعداد کے علاوہ اہم شخصیات نے بھی شرکت کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں دس محرم الحرام چودہ سو ترتالیس ہجری با مطابق انیس اگس دوہزہ اکیس بروز جمعیرات بانیوں سرپرستے آلہ تحریک داپت فقر سلطان العاشقین حضر سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل لگدس کی زیر صدارت مسجد زہرہ اور خان کا سلطان العاشقین میں محفل ذکر حسین کا انعقاد ہوا آپ مجزل لگدس کے ہمراہ نائب سرپرست تحریک داپت فقر صاحب زیادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب اور مجلس خلفہ کے دیگر ممبران بھی موجود تھے ملک بھر سے موریدین اور عقیدت مندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی نقابت کے فرائض منتظم اعلیٰ تحریک داپت فقر سلطان محمد نعیم عباس صاحب نے ادا کیے نحمدہو ونسلی ونسلیمو علا رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت اقلام پاکہ شرف مولانا یاسر یاسین سروی قادری نے ادا کیا اَفَحَسِبْتُمْ عَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا وَعَنَّكُمْ مِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَٰهَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ محمد رمضان باہو اور موسین رضا سلطانی نے سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور خاندان نبوت کی شان میں منقبت کے پھول پیش کیے سلطان محمد عبداللہ اقبال صاحب نے واقعہ کربلا پر پر اثر تقریر کی اس تقریر میں نہ صرف واقعہ کربلا کو بلکہ اسم طالبان مولا کے لیے پوشیدہ نصیحتوں کو بہت خوبصورتی سے سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے عاشقان کی لازوال مثالوں کے ساتھ پیش کیا پھر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ صحاب تحف اتنے سال وار کے اندر سو رہے اور انہوں نے کوئی تکلیف پرداش نہ کی اور ادھر اشاق کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ازمائش کی جتنی صورتیں بیان کی ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اشاق میں برداش کی پھر آپ کا سر کو گلیل میں لیے پھرنا کیسے عجیب تر نہ ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کٹوانے کے بعد پورے اسلام کو زندہ کر دیا بقول مولانا محمد علی جہر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے احسن علی سروی قادری نے خصوصی طور پر دس محرم الحرام کے موقع پر سلطان الفقر پبلیکیشنز کی جانب سے شائع ہونے والی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہر رحمت اللہ علیہ کی کتاب این العارفین کا تعرف کر آیا یہ کتاب پہلی دفعہ اردو اور انگریزی ترجمہ ماہ فارسی متن کے ساتھ شائع کی گئی ہے موسی رضا سلطانی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کیا موسیقی سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروی قادری نے ختم شریف پڑا اور اختتامی دعا کروئی بعد ازاں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزل الگدس نے موریدین اور عقیدت مندوں سے فردن فردن ملاقات فرمائی اس محفل میں خواتین کے لئے پردہ کا خصوصی انتظام تھا اور مہمانوں کے لئے وسیل انگر کا احتمام تھا حاضرین نے محفلن سلطان الفقر پبلیکیشنز کے سٹال پر بھی دلچسپی کا اظہار کیا کیمرہ مین حافظ یوسف کے ساتھ وسیم اکرم تحریک دافت فقر نیوز لاہور سلطان الفقر ڈیجیل پروڈکشن تحریک دافت فقر کا اہم ترین شعبہ ہے جو ڈیجیل ذرائع کا بہترین استعمال کرتے ہوئے فقر کا پیغام پھلانے میں مصروف عمل ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی سلطان الفقر ڈیجیل پروڈکشنز نے محرم الحرام کی نسبت سے سیدہ شہدہ حضرت امام حسین رجل انہو اور شہدائی کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے خصوصی کلام ریلیز کیے جو خواست و عام میں بے خد مقبول ہوئے ہیں یہ کلام محسن رضا سلطانی کی خوبصورت آواز میں ریکارڈ کیے گئے اسلام یا حسین اسلام یا حسین لباس ہے پھٹا ہوا گبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون زیوکار ہے بلا کا شہ سوار ہے یہ کون زیوکار ہے بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور این ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے بانیوں سرپرستے اللہ تحریک دافت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلالعقدس کی صدارت میں مزیزہرہ اور خان کا سلطان العاشقین میں ہر اتوار کو محفل نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے محفل نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد آپ مدزلالعقدس کی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض عام فرمانے کے لیے بے شمار کوششوں میں سے ایک اور کابش ہے اگست 2021 میں محفل نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیلات جانتے ہیں اس خصوصی ریپورٹ میں بانیوں سرپرستے اللہ تحریک دافت فقر اور امام سلطلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلالعقدس کی صدارت میں عوام الناس کو معرفت الہی کی دعوت دینے کے لیے محفل نور مصطفی کا انعقاد جاری رہا اس ماہ محفل نور مصطفی یکم اگست 2021 بروز اطوار آٹھ اگست 2021 بروز اطوار اور 29 اگست 2021 بروز اطوار کو مجلد ظاہرہ وخان کا سلطان وعاشقین میں نماز دوہر سے قبل منعقد ہوئی محفل نور مصطفی میں مریدین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے اور مرشد کامل اکمل سلطان وعاشقین حلسخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلالعقدس کی پرنور صوبت سے فیضیاب ہوتی ہے ملک کے طول و عرض سے عوام اپنی جولیاں بر بر کر لے جاتے ہیں محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے اس کے بعد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیہ نات پیش کیا جاتا ہے ہر محفل نور مصطفیٰ میں فقر کے موضوع پر خصوصی بیان بھی ہوتا ہے جو حاضرین محفل کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے بعد از اختتامی دعا اور باجماد نماز زوہر ادا کی جاتی ہے پوری دنیا سے لاکھوں لوگ براہ راس محفل نور مصطفیٰ کا حصہ بنتے ہیں جسے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نشر کیا جاتا ہے نماز زوہر کے بعد لنگر کا خصوصی احتمام ہوتا ہے خواتین کے لیے ہمیشہ پردے کا الگ انتظام کیا جاتا ہے سلطان الفقر پبلیکیشن کی جانب سے کتب کا سٹال لگایا جاتا ہے سلطان العاشقین حسخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ الاغدس ملک کے طول و عرض سے آئے مریدین اور عقید المندوں سے فردن فردن ملاقات فرماتے ہیں سلطان العاشقین حسخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ الاغدس خوشنصیب طالبان مولا کو بیعت فرما کر ذکر و تصور اسم الازاد مشک مرکو میں وجودیا اور سلطان العذکار ہو عطا فرماتے ہیں ہر محفل نور مصطفیٰ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سلطان العاشقین ڈاٹ ٹی وی ویزٹ کریں کیمرامین محمد حسان کے ساتھ شیر علی سروری قادری مجز زہرہ اور خان کا سلطان العاشقین لاہور تحریک دعوت فقر کے نئے سال کے ساتھ ہی اہم عودوں اور شعبہ جات میں نئی تقریبیاں کی گئیں تحریک دعوت فقر کے نئے سال کے ساتھ ہی ہم عودوں اور شعبہ جات میں نئے تقریبیاں کی گئیں تستور تحرید عادت فقر کے آٹیکل کتیس دو کے تحت سلطان محمد ناصر حمیز سروری قادری مجزد خلفہ کے نئے امین مقرر کیے گئے جبکہ آرٹیکل آٹھ تین کے تحت عبد الرحمان سروری قادری کو تحریک دعوت فقر کا صدر مقرر کیا گیا اس کے علاوہ بانیسر پرستیالہ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزی اللہ الاقدس نے تحریک دعوت فقر کے شعبہ جات کے لئے خلفہ انچارج انتظامیہ انچارج اور شعبہ کے نکرانوں کی بھی فریض جاری کر دی انتظامی دفاتر تحریک دعوت فقر سے محمد عظیم یونیس تہیدہ فقر نیوز لاہور بانی اور سرپرستے علی تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزی اللہ اقدس نے ایک بار پھر سے مریدین اقیدت مندوں اور عوام الناس کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے ویکسین لگوانے کی اپیل کی ہے آپ مجزی اللہ اقدس نے جلد دس جلد حکومت پاکستان کی جانب سے لگائی جانے والی ویکسین لگوانے کی اور کسی بھی طرح کی افواہ پر یقین نہ کرنے کی ہدایت کی ہے آپ مجزی اللہ اقدس کا یہ پیغام تحریک دعوت فقر کی ویب سائٹس سوشل میڈیا نیوز اور مہنامہ سلطان الفقر لاہور کے ذریعے سے بھی پہلایا گیا ہے سلطان الفقر پبلیکیشنز نے ایک اور کامیابی اپنے نام کر لی ہے اس شعبے نے دس محرم الحرام کے بابرکت موقع پر بانی اور سرپرستے اعلیٰ تحریک دابت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مزی اللہ اقدس کی زیرے سرپرستی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تصنیف مبارکہ این العارفین اردو اور انگریزی ترجمے ماں فارسی مطن کے ساتھ شائع کی گئی ہے این العارفین کتاب میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے طالبان مولا اور سالقین راہ حق کی رہنمائی کے لیے جو طالبات بیان کی ہیں بلا شعبہ وہ انہیں ایسی بصیرت اور آنکھ عطا کرتی ہیں جس کی مدد سے وہ اللہ پاک کی معرفت اور ددار حاصل کرتے ہیں کیونکہ این العارفین کا لفظی مفہوم ہے عارفین کی آنکھ این العارفین سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی نیاب کتابوں میں سے ایک ہے جس کا ترجمہ فیل وقت مارکٹ میں دستیاب نہیں ہے سلطان الفقہ پبلیکیشنز نے بہت ہی آسان فہم اور بہترین ترجمہ شائع کیا ہے جس کا مطالعہ یقیناً طالبان مولا کو نور بصیرت عطا کرے گا اس کے ساتھ ساتھی سلطان الفقہ پبلیکیشنز نے تحریک دافت فقر کے نئے سال کے موقع پر اگست میں تمام کتب پر پچیس فیصد خصوصی رائط کا بھی اعلان کیا تھا محنامہ سلطان الفقہ لاہور نے اگست بیسو اکیس میں اپنی اشاعت کے کامیابی سے پندرہ سال مکمل کر لیے ہیں بانی اُسر پرستی عالی تحریک دات فقر سلطان العاشقین حضرت سکھ سلطان محمد نجیب ورحمان متضی اللہ علیہ وسلم نے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچانے کے لئے گست دوہزار چھے میں محنامہ سلطان الفقہ لاہور کی اشاعت کا آغاز گیا اس محنامہ کی اشاعت کا مقصد دہار پرستی، مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کے اس دور میں علم باطن کی تعلیم دینا اور لوگوں کو فقر اور اسم لحظات کی حقیقت تو اہمیت اور تعلیمات فقر سے اگاہ کرنا ہے تاکہ ان تعلیمات کے مطالع کے بعد وہ اسم لحظات کا ذکر اور تصور حاصل کرنے کے لئے رجوع کریں اور اس کے ذریعے فرقہ پرستی اور دہار پرستی سے نجات پا کر حضور علیہ السلام کے ورثہ فقر کی انمول نعمت تک رسائی حاصل کر سکیں محنامہ سلطان الفقہ لاہور اب تک کامیابی سے اپنی اشاعت جاری رکھے ہوئے ہیں دور میں عام کر رہا ہے گست دوہزار اکیس میں محنامہ سلطان الفقہ لاہور کی اشاعت کو پندرہ سال کامیابی سے مکمل ہو گئے ہیں محنامہ سلطان الفقہ لاہور کو دنیا بھر میں آن لائن مہیا کرنے کے لئے تحریک دعوت فقر کی ویب سائٹ www.mahnamasultanfakarlahor.com موجود ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے طالبان مولا نہ صرف محنامہ سلطان الفقہ لاہور کو آن لائن پڑھ سکتے ہیں بلکہ مفت داؤن لائن بھی کر سکتے ہیں یہ سہولت بھی آپ مدد اللہ الاکدس کی مرحون منت ہے محنامہ سلطان فقہ لاہور سے محسن رضا تحریک دعوت فقر نیوز لاہور ناظرین یہ تھی تحریک دعوت فقر نیوز اگست بیس سو اکیس اپنی ارہا اور تجاویز سے اگاہ کرنے کے لئے ہمیں انسٹاگرام ایڈ دی ریٹ آف تحریک دعوت فقر ڈاٹ آفیشل پر رابطہ کر سکتے ہیں اگلے ماہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے تحریک دعوت فقر ٹی وی اللہ حافظ موسیقی